زندگی ایک مشکل زفر ہے لائف is a hard journey and it's a tough walk مگر یہ زندگی میں انسان کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں یہ کہنا کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو کبھی نہیں آ سکتا یہ بہت متقبرانہ بات ہے یہ دعویٰ کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو نہیں آتا اس سے بڑا تقبر نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہے باتر اُلحاق و اگم تو ناس تو آج جو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ہمارے جیسے فقیر گریب لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب اور اقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کبھی نہیں آئے گا جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں بات اس یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئے گا نہیں اے زندگی تا جڑا بل ہوں گا the art of living and the art of war and the art of existence i'm not saying that you're not going to master it one day you will master it one day ایک دن انسان ہر حسن کو کونکر کرتا ہی کرتا ہے سوال یہ ہے کہ وہ کس عمر میں کرتا ہے اگر سب بربادیاں کر کے سب ریسورسیں ضائع کر کے ساری عمر لنگا کے اور سارے رناتے توڑ کے اور ساری بربادیاں کر کے اگر تمہیں کہنا ہے یا منہ و صدق نہ تو پتر ہے کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں ہے یہ کوئی ریڈنکشن نہیں ہے یہ کوئی انیلیسز نہیں ہے یہ کوئی آرگمنٹیشن نہیں ہے یہ کوئی انقلاب نہیں ہے جو سب جلا کے سیکھنا ہے اگر تم نے بھی چالیس کی عمر میں آکے وہ ہی کرنا ہے جو ہم نے بنایا تھا پھر پتر ساری عمر تھا کی فائدہ ہمارے سولہ سالوں کی جد و جہد کا کیا فائدہ اگر ہم تو جب تمہارے اندر وہ چار سالوں کے اندر نہ اتار سکے تو اگر تم نے بھی وہی پونکر کرنا ہے جو ہم نے پندرہ سال میں کیا اور وہی مقام آسل کرنا ہے جو رب نے ہمیں دیئے تو پھر جنریشن اور سیولیزیشن کی جنگ میں دوسروں کے مقابلے میں بھی تم نے سولہ سال بعد یہ کر رہا آنا ہے اور یہی کہنا ہے سولہ سال بعد اپنے ابے کو جا کے کہ میں غلط سی تو سی ٹھیک سی اگر اپنے استاد کو آکے یہی کہنا ہے سولہ سال کی ساری بربانیاں کر کے تو سی ٹھیک سی تھی میں غلط سی اپنی وائف میں جا کے تو اسی دیس سالا بعد اگر اے ہی کہنا ہے کہ تُو ٹھیک سی تھی میں غلط سی اور اپنے بچوں کو اگر دیس سالوں کے بعد دیس سالوں کے بعد جا کے کہنا ہے کہ تُو ٹھیک سی پتر میں غلط سی یہ کوئی زندگی ہے یہ کوئی زندگی ہے جس میں ایڈ میں جا کے کہنا ہے کہ لا آدھری لا آدھری میں انہوں نہیں سمجھ رہی قوموں کی بربادیوں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انہوں نے اس محل میں اس جگہ میں اس وضع میں اس تکہ میں اس زمان میں اس مکان میں وہ چیز نہیں کی جو کرنے کا حق تھا اور وہ اپنی ہی مارتا ہے اپنے آپ سے کیونکہ اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ بتا ہے کیا ہے یہ بات سمجھنا کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے پہ جو راج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم تمہاری پوزیشن کو نہیں سمجھتے اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ ہے میں میں سیف اور آئے کہ جڑی گل میں نہیں سمجھانا دی یہ وٹ آئی تینک وٹ آئی پرسیب وٹ آئی تنسید جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی ماں کے لال کو سمجھنی ہے میرے پیوہ کو بھی نہیں سمجھا سکتی میرے شریکہ کو نہیں سمجھا سکتی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑی گلتی سب سے بڑی مسنڈرسٹینڈنگ اور بڑیس مسکنسپشن امینکن کو کہ اسے لگتا ہے کہ جو وہ ہے یا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کوئی گریس پر پرسیب نہیں کر سکتا اس بریکٹ میں نہیں لا سکتا مجھے سمجھانی چاہ سکتا اس لیے وہ اپنی وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ہوگی وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ملے گی آپ کو آج میں کہ جس میں یہ حسن ہے یہ حسن ہے جو کسی کو کسی کو سمجھتا ہی نہیں یہ حسن ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے یہ جمال ہے یہ کمال ہے جو کسی کے آگے عادتین کے ذرے نہیں اپناتا یہ زندگی ہے کہ انسان کسی سے پوشتا ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں کرتا کائنات کی سب سے اعلیٰ آرفہ انور اکمل اجمل اعلیٰ آزم تلین حسنی کو اللہ نے کہا ہے بشاو روم فل امر اپنی اردھ گرد کے لوگوں سے مشاورت کر رہے حافظ صلی اللہ کیا پتہ اس میں سے کوئی ایسا نکتہ آجا ہے جو تحریک کو فائدہ دے دیا یہ مزاج ہے ہمارا بنتا جا رہا ہے بولرائیزیشن ہا رہی ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ جو میرے سب جو میں آجا ہوں تو اگر زندگی میں ان نکتوں پر ان نکتوں پر اس استمباد پر اس استقراج پر اس استقراء پر اور اس استقلال پر اور اس دلیل پر تب پہنچنا ہے جب پورا چمنٹ جلا دیا ہوگا اور پھر ہرنڈ کے اندر نہ ہڈی ہوگی نہ کوشت ہوگا نہ جسم ہوگا نہ طاقت ہوگی نہ ذانت ہوگی نہ رفاقت ہوگی اور نہ اداوت ہوگی تب ہی میران میں قدم رکھ کے کہہ رہا کہ اب پرنسپل سے مطابق چلیں گا میں کوزموللجیکل بیلنس نا خیال رکھان گا میں کائنات کے اصولوں کا رب کے اصولوں کا کونی اصولوں کا شریع اصولوں کا کرنگا یہ کوئی انقلاب نہیں ہے یہ ہار گئے ہم لوگ کہ ہماری نئی نسل نے ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا باپ نہیں مانا ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا بڑا نہیں مانا ہمارے چھوٹوں نے ہمیں وہ رتبہ نہیں دیا جو ان سے سیا ہم فیل ہو گئے بے حیثیت ہم فیل ہو گئے اپنے بچے کو منس نہیں کر سکے اپنی تربیت سے اپنے اخلاق سے اپنی عظمت سے اپنی فوسط سے اپنی بردعش سے اپنی تنفع سے اپنی ایکسکلوسیم میں سے ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی قوم کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور تجھے اس بھٹی سے گزارنے کے لیے میں سبر بھی کر کے بیٹھا ہوں نزاج بھی مار کے بیٹھا ہوں چودرہڑ بھی دفن کر کے بیٹھا ہوں سرداری بھی کومپرومیس کر کے بیٹھا ہوں کہ تنوگل سمجھ آ جائے کہ جو میں نہیں کر سکا وہ تو کر لے اپنی صندقی میں جو میں نہیں بنا سکا وہ تو بنا لے اپنی صندقی کے جو ہم نہیں بنا سکے اپنی لائف میں جو ہمارے وقتوں میں لیمٹیشنز لی وہ تو اچیو کر لے بیٹھا بہت سی چیزیں نہیں تھی پاس ٹائم میں ہمارے وقتوں میں جو آج آپ کے لیے ہم فیل ہو گئے اگر ہم اپنے بچے کو اپنا خون نہ سمجھا سکے اپنی قربانی نہ سمجھا سکے ہم پنڈال کو اپنا درد نہیں بھیجھ سکے کرد نہیں بھیجھ سکے ہم نہیں بھیجھ سکے کیا فائدہ ایسے بڑے ہونے کا کیا فائدہ ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ کون کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مانتے کہ نہیں کچھ ہوگی ہو جائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باپ قائم ہو جائیں یہ ریبوٹیکس کے باپ قائم ہو جائیں ہم بڑا نہیں چھوڑیں گے یہ کوئی سوسائیٹی بنائی جاری ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے صحابہ نے دنیا میں راج کیا ہے پورچگل سے لے کے کانسٹنٹ انوپل کانسٹنٹ انوپل تو انڈونیشیا اتنی بڑی سرطنہ پہ راج کیا صرف ایک اصول پر من استعب استاد کون ہے آپ کس سے پڑا آپ یہ بات کہاں سے پڑی ہے آپ ان کے ہاں باعث فقر اور استخدار ہوتا تھا کہ میرے پانک سو استاد ہیں میرے تین سو استاد ہیں میں نے اتنی ہجرتیں کیا میں نے اتنا سفر کیا صرف ایک نکتہ سیکھنے لیے اور ہمارے ہاں شیخ گوگل منٹ پہو گے سارو کچھ باہر بغیر استاد کے علم فساد ہے وہ علم ہی نہیں جو بغیر استاد کے ہے کیونکہ علم عبارت کا نام نہیں ہے عبارت کا رٹا علم نہیں ہے علم ایک تاریخ ہے اسفلہ صافی نیم سے آسان تقویم تک کی اور اس میں بہت لوگ کانپریبیوٹ کرتے ہیں تو سیٹ چاو گے تو ماں سے کیسے بات کرنی ہے باپ سے کیسے بات کرنی ہے بی بی کو کیسے سنبھالنا اور ماں کو کیسے سنبھالنا آجے گا تون ہوئے کی دینے بیلنس کرنا مگر چمن جل گیا ہوگا اس نے پوچھا کسی نے ہم سے ایک بیفل پہ کسی کا بتائے ماہ دولی وڈس ایڈیفنیشن او نولیج اقارنٹیو میں کہا صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو صحیح محل پہ رکھنا put in the right thing in the right place and the wrong thing in the right place یہ ہے ہل اگر یہ نہیں آتا اس کو اگر ایک فرد کو ایک جماعت کو ایک تحریک کو ایک صوبے کو ایک زلے کو ایک تحصیل کو ایک حقومت کو ایک سسٹم کو اگر یہ نہیں آتا کہا کتنی کس مقدار میں کس وضا قطع میں رکھی جاتی ہے فیل ہے وہ سسٹم کیا آپ یہ دکھوں کو آپ کے غموں کو آپ کے قرب کو عورتیں یہاں پٹھا دیں مرد یہاں کر دیں یہیں ڈسکرمیشن وہ بیچاری دکھوں میں بیٹھ رہی ہیں مرد سارے سائروں گیٹھیں چلی آپ نظم و زب خراب رہ کریں کیا سٹریس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریسپورٹ ایک خائن لیڈر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا باید ہوگا ایک خائن کے سر پر بوجھ نہیں ہوتا مگر ایک صادق عمین کے سر پر بوجھ نہیں ہوتا پہاڑ ہوتا ہے جو کس سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمنڈر کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر